امریکہ میں فائرنگ کا واقعہ کوئی نئی بات نہیں ہے نہ ہی اس سے اتنے بڑے پیمانے پر انسانوں کا قتل عام صرف سال 2015 میں فائرنگ کے 372 واقعات ہوئے جن کے نتیجے میں 475 افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے امریکہ میں آئے دن تعلیمی ادارے، نائٹ کلب اور کونسٹ ہال سرپیروں کی فائرنگ کا نشانہ بنتے ہیں امریکہ میں عام شہریوں کے لیے ہتھیاروں کے حصول کو دوسری آئینی ترمیم کے تحت قانونی تحفظ حاصل ہے جس کا مقصد فوجی عمریت کا راستہ روکنا اور بیرونی مداخلت کے خلاف شہریوں کے دفاع کو یقینی بنانا ہے مگر امریکہ کا اعتدال پسند طبقہ دوسری آئینی ترمیم کو اولانڈو نائٹ کلب میں قتل عام جیسے واقعات کا ذمہ دار سمجھتا ہے دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد امریکی ڈیموکریٹس دوسری آئینی ترمیم کے خلاف جبکہ ریبیبلکن پارٹی اس کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ اولانڈو میں فائرنگ چند ہفتوں تک زیرے بحث رہنے کے بعد فراموش کرتی جائے گی